کہ سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیے گا کہ زندگی کیا ہے ہم زندگی گزار رہے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ آخر زندگی گزارنی کس طرح ہے تو ذرا بریفلی ہمیں یہ بتا دیجئے کہ کن حضرات سے دوستی ہماری ہونی چاہیے ہمارے لوگوں نے بھی اوزن کا طور طریقہ کو زیادہ اپنا لیا یہ تو گریجوالی چیز دور ہوگی لیکن لوگ اگر اچھے لوگوں سے علماء سے واسطہ رکھیں رانوائی لیں اچھی باتیں سیکھیں تو یہ پریشانی شادی والی ہے یہ دور ہو سکتی ہے عرب میں شادیاں ہیں دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنے کا کوئی ایک خاص طریقہ کار شاہ جی آپ کا سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور یہاں پر تشریف لائے اور میں آج کے اس پوڈکاسٹ میں بہت سارے اہم مسائل لے کے بیٹھا ہوں ہوں ہم سب سے پہلے بہت سارے مسائل پر لوگوں کے زندگی کے معاملات پر گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے میں شروعات کروں گا اپنی پوڈکاسٹ کا آغاز کروں گا ایک چھوٹے سے سوال سے کہ سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیے گا کہ زندگی کیا ہے ہم زندگی گزار رہے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ آخر زندگی گزارنی کس طرح ہے زندگی آخر ہے کیا زندگی تو اللہ تعالیٰ کی ایک انایت ہے اس کی کرم نوازی ہے بے شک آپ نے اس کو زندگی دی ہے اور زندگی بے بندگی شرمندگی ہے بے شک زندگی اصل زندگی وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے بتایا ہے کہ ایسے زندگی گزارو وہی زندگی ہے بے شک اس کے بغیر تو جتنے بھی معاملات آپ کریں گے وہ تو پھر شیطان کے گھر چلے جائیں گے کیسے معاملات معاملات ہیں زندگی کے مثلا آپ کا بیٹھنا اٹھنا دوستی اور زندگی کا جتنے بھی معاملات ہیں زندگی میں آپ کو پیش آتے ہیں شادی بیا تو جدھر جدھر بھی آپ رکھ کریں وہ این شریعت کے مطابق دوستی ایک بہت اہم مسئلہ ہے آج کے نوجوان کے لئے تو ذرا بریفلی ہمیں یہ بتا دیجئے کہ کن حضرات سے دوستی ہماری ہونی چاہیے دوستی کا میار بھی وہی ہے جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ کے لئے آپ کی عزت کے لئے آپ کی ہر بات کے لئے آپ کا رخوانہ بن کے رہے نہ کہ پیٹ پیچھے آپ کو جو ہے وہ کٹتا پھرے اور آپ کو کی بدخوئی کرتا پھرے اصلا دوست وہ یہ جو این شریعت آپ کے ساتھ نباہ کرتا ہے جو آپ کے ساتھ آپ کی پیٹ پیچھے بھی آپ کے ساتھ وفا کررے ہاں موپے بھی آپ تو دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنے کا کوئی ایک خاص طریقہ کار دین اور دنیا کا تو طریقہ تو بہت آسان ہے لیکن ہم نے اس کو خود پہچیدہ بنایا ہوئے مطلب پہچیدہ کیسے دین کو اپنے لئے جو ہے نا وہ شاید مشکت والا کام اور سخت گیر کام سمجھتے ہیں جی حالانکہ دین تو ہر طرح سے آپ کو رانائیاں بخشتا ہے اور میرے خیال سے دین تو بہت آسان ہے ہمارا دین اسلام یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کے لئے تمام رستے ہر طرح سے آپ کی بہتری کی آپ کی سلامتی کے متعین فرماتا ہے تو جب اس پہ آپ چلیں گے تو ہر طرح سے آپ کو مشکلات پریشانیاں کوئی چیز بھی پیش نہیں آئے گی دین آپ کو اچھا کپڑا پہننے سے تو نہیں رکھتا دین کو اپنی شکل و صورت کو اچھے انداز میں ڈال کے رکھنے سے تو نہیں منع کرتا دین ہر سطح سے آپ کو یہی رنمائی کرتا ہے کہ جو بھی عمل ہو وہ پاکیزگی میں ہو بے شک اس میں غلاظت کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں مازد یہ اب اسلام ہمیں دیتا ہے ایک اجازت نکاح کی کہ نکاح کریں لیکن اب ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ہر بندہ اب اس کی استطاعت نہیں رکھتا یہ تو کیونکہ ہمارے پاکستان کا جو اندو پاک جب اکٹھا تھا تو اس پیریڈ میں جو خرافات کرتے تھے ہندو لوگ ہمارے لوگوں نے بھی اوزن کا طور طریقہ کو زیادہ اپنا لیا یہ تو گریجوالی چیز دور ہوگی لیکن لوگ اگر اچھے لوگوں سے علماء سے واسطہ رکھیں رانوائی لیں اچھی باتیں سیکھیں تو یہ پریشانی شادی والی ہے یہ دور ہو سکتی ہے عرب میں شادیاں ہیں تو ان کو یہ حکم ملتا ہے پہلے ہی کہ جو لڑکا ہے وہ سارا کچھ خود آرین کرے ادھر معاملہ اولٹ ہے کہ پیار اینٹس جو ہے جی وہ تمہارے پیار اینٹس مجھے کار دے رہے ہیں یا مجھے مربع دے رہے ہیں یا مجھے کیا دے رہے ہیں کیا نہیں دے رہے ہیں کیا دیں گے سب سے پہلے تو یہ بحث چھڑ جاتی ہے پہلے دن سے ہی لالچ شروع ہو جاتا ہے اور اگر لڑکی پڑی لکھی ہے تو جی پھر اس کو تو ہم ملازمت کرائیں گے اور وہ کسی اور کی طرف دیکھی نہیں سکتی پھر ہم ہی اس کو وہ سوریاں کریں گے تو یہ یہ تو غلاظت ہے یہ تو بہت بری بات ہے انسان کی لالچ والی کہانی ہے ہم کیسے یہ آسان بنائیں اسلام نے تو پہلے یہ آسان بنایا جب حضرت علی علیہ السلام کی شادی ہوئی جنہاں فاطمہ تو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم کون آت کے مالک ہیں بے شک ہوئے ہویا ٹھیک ہے تو ان کا آپ تقدس دیکھیں ان کا انداز دیکھیں تو حضرت علی کو فرمایا گیا کہ علی اپنا ارینج کرو حضرت علی نے اپنی ذرہ بے وہ نبی پاک کے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر پہاڑ کو کم دیں تو پہاڑ سونے کا بن جائے ہاں جی ان کی جو اولاد کے معاملے میں اور ان کی داماد کے معاملے میں آپ ساری بات سمجھیں اور دیکھیں ہمارے لئے کوئی مشکل ہی باقی نہ رہے اب یہ جو ہم نے اپنی طرف سے چاند رسومات سہیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو جو حضور علیہ السلام جہاز تفویز فرما رہے ہیں چند چھوٹی چھوٹی چیزیں ضرورت کی انتہائی اہم اور انتہائی کم قیمت والی کیا تھا اس میں چکی ہے اس میں مشکیزہ ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے برطن ہے چھوٹے برطن انتہائی ہمیں نکھا کے اس عیمت میں اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو کیا کیا دینا چاہیے جو سنت رسول بھی ہوں ہمیں ان کو سب سے زیادہ تو دین کی جو ہے نا تعلیم دینی چاہیے کہ جس گھر میں جائیں تو وہ بھی اپنی نسل اگلی نسل کو بھی اسی طرح سے تربیت دے دے سکیں جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اور دین اسلام میں عمل کر کے بتا دی ہے بے شک بے شک ایسے ہی ہے سب سے بڑا زیور اس کی دینی تعلیم ہے بے شک اس کے علاوہ تو ہم جو جتنا چاہیں اس بے توفیق اپنی استطاعت کے مطابق دے اگر آپ کی جائداد تو اس کا جائداد کو اس کا شعر ہے اچھا بالکل والد کی والد کی جائداد میں اس کا حصہ ہے وہ شادی کے وقت اسے دے دیں نہیں ہے دے دیں دے دیں نہیں چاہیے اس کی مرضی آگے وہ بیچ لے اپنے پاس صحیح یا اسی کی آمدن استعمال کرے صحیح ہو گیا لیکن اس پہ ان کی دونس نہیں ہے سسرال کی دونس نہیں ہے کہ وہ ہر صورت یہ ہمیں ہی دو اس کی مرضی اپنے پہ لگائی اپنی اولاد اس پہ بھی وہ پریشرائز نہیں لڑکی کو کر سکتے کہ آپ لے کیا ہو نہیں قطر نہیں کر سکتے صحیح ہو گیا